موسیقی آج ہے دو جولائی سن دو ہزار چوبیس اور ہر بارے کی تحاں ایک پر پھر سیالٹی مدس نمبر روانہ آزار ہے ٹی وی انڈسٹری اور سیلپس ریلیٹیڈ پانچ چوٹی بری خبروں کے ساتھ گرمہ کسی کے پیار میں ساتھ سال کے جنریشن لیپ کے بعد جہاں ایک ہیرو یعنی کہ ہی تیش بھارت واج کی ایسا رجت انٹری ہوئی ہے وہی اب اس درامے میں ایک ویلن کی بھی انٹری ہونے والی ہے جی ہاں بلکل اب گمہ کسی کے پیار میں ویلن کے کردار میں نظر آئیں گے انپ اما فیم کو سٹار ایمان مہاشوری اس کے رومانس بھی کچھ اپیسوڈ میں بھاوکہ شرمہ کے ساتھ آڈینس کو دیکھنے کو ملے گا کلیس ٹیونی آخر کار اپنا ایک نیا دراما لونز کر دیا ہے جس کا نام ہے میگا برسیں گے اس سیریل میں انڈیا کی بہترین ادھاکار نیہا رانہ اور کنشوک مہازن ایزار لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آئیں گے ہینا کھان کے بریسٹ کینسر کی نوز جب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تب سے اس کے چاہنے والے کافی زیادہ افسرد ہیں انہیں دوائیں دے رہی ہیں وہی دوسری طرف سو بیش انڈرسٹری سے تعلق رکھنے والے بہت سے ادھاکاروں نے ان کو سپورٹ کیا ہے اب ان سب کا جواب دیتے ہوئے ہینا کھان نے اپنی انسٹاگرام پر ایک سٹوڑی پوچٹ کیا جس میں انہوں نے لکھا ہے میری سفر کی ایک کرکی یہ ان تمام بہادر خواتینوں اور مردوں کے لیے ہے جو اس سخت جنگ سے لڑ رہی ہیں میری خواہش ہے کہ میرا سفر حوصلے مند اور حوصلے افضاء ہو وہاں کے لوگوں کے لیے اپنی کہانیوں کا ایک سفر اچھائی کے لیے پلٹ سکتی ہوں اور یاد رکھیں کہ ہم دردار ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے بگ بوس اوٹیٹی سیزن 3 کے گھر سے پائل ملک کو نکال دیا گیا اور یہ اوڈینس کا کہنا ہے کہ یہ آنفیر الیمنیشن تھی اور جب پائل ملک گھر سے نکلی تو انہوں نے اپنی پہلی ویڈیو بھی اپنی انسٹاگرام پر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے فینس کو کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں اوڈینس کی ووڈ کی وجہ سے گھر سے نہیں نکالی گئی بلکہ گھر میں موجود باقی کنٹیسٹنٹ کی نومینیشن کی وجہ سے نکالی گئی ہوں باقی گھر والوں نے مجھے نومینیٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں گھر سے باہر ہو گئی خطروں کے اقراری سیزن 14 کی آخر کار شوٹنگ مکمل ہو گئی رومانیا میں چل رہی تھی روہت چیٹی کے خطروں کے اقراری سیزن 14 کی شوٹنگ اور آپ آخر کار وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جس کے بعد خطروں کے اقراری سیزن 14 کی فرسٹ لوپ بھی سامنے آ چکی ہے جس میں انہوں نے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بار خطروں کے اقراری سیزن 14 میں بہت زیادہ مشہور ترین اداکاروں کو شامل کیا گیا ہے